ہاں آپ خوشنود علی خان صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ انسان ہے داتہ دربار کے پیچھے جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ نے ان سے بات کی تو میں اس سلسلے یہ تو ایک بڑی عام سی بات ہے کہ جب سے پاکستان نے یہ دہشتگردی کی جنگ میں ساتھ دیا ہے یہ دہشتگرد ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے نہ ان کی کوئی جماعت ہے جہاں بھی ملک کے جس حصے میں خواہ ہو جون بھی ہو جہاں میں سکوٹی لیپس ملتا ہے وہاں پہ یہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے نزدیک کوئی اس چیز کی قدر نہیں ہے کہ انسان بالکل یہ تو اہوان صفت ہیں تو اس کلائش کو بند کرنا چاہیے کہ اس میں جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہے اس میں یہ نام نیات جو تنظیمیں ہیں ان کا ہاتھ ہے کوئی بھی جو صاحبِ عقل ہے مسلمان ہے وہ تو اس بات کو نہیں مانتا وہ تو اس چیز کا قائل ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو یہ میں آرد کرنا چاہوں گا جی ٹھیک ہے نوید صاحب بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ کی بات سن کے جناب اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی ہم اس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جو احمد الناس ہیں مجورٹی ان میں سے اچھے خیالات رکھنے والے مصبت خیالات رکھنے والے لوگ ہیں تو اللہ کرے کہ لوگوں پر اور بھی اس چیز کی بھی حقیقت کھلے کہ یہ جو اخبارات میں پروپیگنڈرز کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی موٹفز ہوتے ہیں لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا مطلب ہے کہ جماعتیں ہمیں دیا کہ تھوڑا سا نوید صاحب اس طرح مختلف ہو جاتا ہے کہ جو ڈسکرمنٹری لاؤز ہیں جماعتیں ہمیں دیا خلاف جو امتیازی قوانین ہیں ان کی وجہ سے جماعتیں ہمیں دیا زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہے ہر کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں کی جائے گی بلکہ قانون اس کی بیکنگ کرے گا بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلپ چل رہا ہے اس میں ایک مولوی جو القائدہ والوں اور دوسروں کا مولوی دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ کیا قانون پاکستان ان کو واجب القتل قرار دیتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے اور آگے کہتے ہیں ہاں تو قانون پاکستان جو ہے جو عامزین کے خلاف جو امتیازی قانون ہے یہ اس کی وجہ سے ان کو شہ ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو شیلٹر ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پہلے بھی ہماری ٹارگٹ کیلنگ کی گئی اور اب بھی کی جاتی ہے اس واقعے کے بعد لاہور کے واقعے کے بعد ناروال میں ایک آدمی نے کسی مولوی کی تقریر سن کے ایک احمدی کو قتل شہید کر دیا لاہور کے واقعے سے بعد اور اس نے دلیل یہ دی کہ مجھے ہمارے مولوی نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرو جنت میں جاؤں اور مومن صاحب کسی اور فرقے کی کلنگ پہ کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ مولو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں ہمارے تو ادھر ابھی وہ حملہ ان کا ختم بھی نہیں ہو چکا تھا جیسے یہ خبر پھیلی ہے تو ادھر لاہور کے شمالی علاقے میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور دوسرا مولویوں نے اس کو بڑا کنڈون کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوا ہے ان کے ساتھ اور میڈیا پہ ٹی وی پہ بھی کار اس قسم کی باتیں کی ہیں تو ابھی اس کو یہ کیس دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے اور پھر آپ ریاکشن کی سطح پہ ہم نے اپنی مساجد اپنی بلڈنگز کے بار ایک بینر تک نہیں لٹکایا کہ لی نکالی جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے تو یہ تو بالکل ظاہر باہر بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر بعض لوگوں نے خوشی کے اظہار کیا ہے کیا کسی اور کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اس طرح خوشی کے اظہار کرتے ہیں ہمارے بارے میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو امتیازی صلوق کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی ظلم ہے جس کے اوپر بولنا چاہیے اور اگر نہیں بولیں گے تو یہ ظلم پھیلتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دوسروں کے بھی شامت آتی ہے جب ظلم پہ چپ ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خیف 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 خوشدود علی خان صاحب کی بات کو نہ کوئی پڑتا ہے اور پھر اگلا گیا اس نے جا کے معذرت کی کہ باب شباب پیش کی اس کے بعد اگلا دن خبر دی کہ بھئی وہ غلط ہی لگ گئی تھی ایسی بات نہیں ہے تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں انتے ہیں تو ہیں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ ہماری گٹ جوڑ بتا رہے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کی گٹ جوڑ ہوا کرتی وہ اس طرح نہتی حالت میں گولیاں نہیں کھایا کرتے جس طرح ہمارے شہدان نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں ان کے اوپر ہاتھ جب ڈال کے دیکھیں گے تو اپنا رییکشن بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہوتا ہے تو یہ ہمارا امن پسند جو روح جان ہمیشہ سے رہا ہے حضرت بانی سلسلہ کے زمانے سے لے کے خلفاء کی رہنمائی میں آج کے دن تک یہ خود اس بات کا ثبوت ہے حضرت صاحب نے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بن اسل عزیز نے اپنے خود بات میں یہ کہا کہ ہم تو اپنا احتجاج خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا یقین ہے